اور اسی کے ساتھ ایک بھائی نے اپنا یہ مسئلہ بھی بیان کیا کہ میرے ساتھ یہ پریشانی ہے یہ مسئلہ ہے کہ جب مجھ پہ کام کا شدید بوجھو یا مجھے کوئی پریشانی لائق ہو جائے تو مجھے شدید گبراہٹ تاری ہو جاتی ہے اور میرے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے اور چانے کے باوجود میں اپنے آپ کو نارمل نہیں کر پاتا تو اس کے لیے مجھے کوئی روحانی علاج بتائیں تو بہت آسان سا عمل ہے ہر اس مریض کے لیے چاہے مرد ہو عورت ہو اگر بلا وجہ کی گبراہٹ آتی ہو جس کو ہم کہتے ہیں خفکان تاری ہونا اور دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہو میڈیکلی دل کا ہرٹ کا کوئی پرابلم نہیں ہے بس اچانک گبراہٹ تاری ہو گئی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تو ایسے لوگوں کے لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو کسرت سے پڑھنے کا اعتمام کریں چلتے پھرتے کام کرتے خاموش بیٹھے لیٹے ہوئے اس کا کسرت سے ورد کریں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ مسئلہ ضرور دور ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ دل کی دھڑکن بھی جب تیز ہوتی ہے تو ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں یا سلام یا قوی یو اسے گیارہ بار پڑھ کے دل پہ پھونکیں اللہ ان دونوں اسما کی برکت سے دل کو مضبوط کرے گا اور بلا وجہ جو دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے یہ مسئلہ آل ہوگا اور تیسرا عمل بھی میں بتاؤں کہ صبح یا شام کو دو ٹائم یا پورے دن میں ایک مرتبہ سورہ یاسین کی آیت ہے اسے اکتالیس مرتبہ خود پڑھ کے پانی پہ کیوے پہ چائے پہ دم کر کے پینا شروع کر دیں انشاءاللہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا موسیقی